موسکر دوستو ایران اور اسرائیل کی دشمن کے بارے میں تو ہم سب کوئی پتا ہوگا اور یہ بھی پتا ہوگا کہ بھارت اور پاکستان ایک سامائے پر ٹیبل پر بیٹھ کر ایک ساتھ باتچیتوں کر لیتے ہیں لیکن یہ دونوں دیش کبھی نہیں کرتے ہیں لیکن ان دونوں دیشوں کے ساتھ بھارت کے اچھا سٹریٹیجی کی سمبند ہے آج کی پوری دنیا میں بھارتی کے ایسا دنش بچایا جو ایک ہفتے اسرائیل کے دیفنس منسٹر اور ٹھیک اسی کے اگلے ہفتے ایران کے فورن منسٹر کو ہسٹ کرنے کی امت اکتا ہے یہ بھارت کی ڈپلومیٹک طاقت ہے اسرائیل کے ودیش منتری بینی گینس دو دن پہلے ہی بھارت کے دور پر آئے تھے جس دورہ انہوں نے ہمارے رکشہ منتری راجناد سنگھ جی سے اور پردان منتری مہودی جی کے ساتھ بلواقات کی تھی اور دونوں دیشوں کے بیچ دیفنس کو لے کر کوپریشن کو آگے بڑھانے کی اور نئے ویپنس ٹیکنولوجی کو ساتھ مل کر ڈبلپ کرنے کی بھی بات ہوئی تھی اسرائیل کے دیفنس منسٹر کے دورہ ابھی ختم ہونے کو آیا تھا ایک کی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ اب ایران بھی ایک نئی ڈیمانڈ کے ساتھ اپنے ودیش منتری بھارت کے دورے پر بھیج رہا ہے یہ تو آپ کو آج کل پتائی ہوگا کہ ودیش منتری جیش انکر شاہب کا الگی فارم نظر آ رہا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے ایران کا نام لیا تھا جیش انکر صاحب نے بہت ہی بولڈ انداز میں ہی جواب دیا تھا کہ اگر امریکہ یوروپ یا پھر ویسٹن دیس بھارت دوارہ رشیا سے کروڈ آل پرچیس کرنے کو لے کر اتنے ہی چنتیت ہو رہے ہیں تو پھر وہ ایران یا پھر وینزولا کے کروڈ آل کو انٹرنیشنل مارکٹ میں کانی کی پرمیشن کیوں نہیں دیتے بھارت کی ویدیش منتری جیش انکر جی نے یہ بھی کہا کہ ان دیشوں نے بھائت کے سارے آل سورسز چھین لی ہیں اور اب کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے دیش کے لوگوں کے لیے بھی انٹرنیشنل مارکٹ سے بھی آل پرچیس نہیں کنا چیئے یہ صحیح نہیں ہے یعنی یہ بلکل بھی اوچت نہیں ہے ایران کے فارم منسٹر کی وزٹ کو بھی اسے مدیے کو لے کر دیکھا جا رہا ہے جس کے مطابق ایران کے ویدیش منتری حسین آمیرو عبداللہ اگلے ویک بھارت کے دور پر آ رہے ہیں پبلک ڈومین میں جانکاری کے مطابق ایران کے ویدیش منتری بھارت آگر پورٹ اور افغانستان مددے کے اوپر ڈسکشن کریں گے چہہوار پورٹ اور افغانستان میں تالیبان سرکار کے اوپر میٹنگ میں باتچیت جرور ہو گئے لیکن انکنفرم سورس سے ایک خبر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ بھارت ایران سے کروڈ آل پرچیس کرنا شروع کر دے ایران نے اس کے لئے بھارت کو ٹریڈ کا بھی آفر دیا ہے یعنی جتنی قیمت کا بھارت ایران سے کروڈ آل پرچیس کرے گا اس کی ہمیں ایران کو کوئی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی ایران اتنی قیمت کا کوئی اور سامان پرچیس بھی کر لے گا لیکن بھارت کی طرف سے ایسی فلال کوئی سمبہامرہ بلکل نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ ہم ایران سے بھی کروڈ آل پرچیس کریں گے ایران کے اوپر سینچنچ لگنے کے کاران بھارت نے سال 2019 میں ایران سے کروڈ آل پرچیس کرنا بند کر دیا تھا تب امریکہ کے پریسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ ہوا کرتے تھے سال 2019 سے پہلے بھارت اپنی جرودت کا 10% کروڈ آل اکیلی رائن سے پرچیس کرتا تھا اور ہم سالانہ 8 سے 10 بلین ڈالرز ایران کو پی کرتے تھے جو کہ ایران کی کمائی کا بہت بڑا سادن ہوا کرتا تھا یہ بات سامنے نکل کر آ رہی ہے کیونکہ کچھ ہفتے پہلے ایران کے جو بھارت میں امریزڈر ہیں علی چیگنی انہوں نے کچھ ہفتے پہلے ہی ایک انڈین ٹریڈ باڈی کے ایونٹ کو سمودید کرتے ہوئے یہ آفر دیا تھا بھارت چاہے تو ایران آج سے ہی انڈیا کی ساری کروڈ آل ڈیوانڈ کو پورا کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے جس کے لئے ٹریڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ویدیش منتری بہت ہی آس لگا اگر بھارت آ کر کروڈ آل کے اوپر چرچہ کرنے چاہتے ہیں خیر رشیا کے ساتھ ہمارے بہت ہی کلوس ٹائز ہیں اور ملٹی ڈیمنیشنل سمبند ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی سرکار کو خطرہ مول لیتے ہوئے ایران سے کروڈ آل پرچس دوبارہ شروع کر دینا چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے کمنٹس پر جرور لکھے بتائیے دھنیواد